کو خوش آمدید کہتے ہیں میری بات بنائے رکھنا ایسے من سب کارم میں بھی آقا آقا خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے لکھنا آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی غیر کی یاد میرے دل سے بلائے رکھنا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے لکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا جب سوانے سے پہ خرشید قرامت ہوگا جب سوانے سے پہ خرشید قرامت ہوگا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے لکھنا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے لکھنا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے لکھنا آج ہمارے اس خوبصورت بست کے مہمانے خصوصی سینئر مینسٹر جناب اکبر تاوان صاحب جبکہ صدارہ کے افرائیس انجام دیں گے سابق وزیرالہ کلگٹ بزنستان سید مہدشاہ صاحب اور اس پروکار بزنستان کے خاصل خاص مہمان قائد ملت علامہ شیخ محمد حسن جعفری صاحب ہوں گے سامین زیباقار مقولی غالب ہر ایک مقام کوہ مکی سے شرف اثر کوئی بھی ادارہ افراد کے دن سے آباد ہوتے ہیں اداروں کے بھی دور ہوا کرتے ہیں ایک ظاہر تو دوسرا آباد ہے ظاہری طور پر مزین و آراستہ امارت لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کراتی ہے جبکہ دوسری طرف باکن سے مراد ادارے کے وہ ادارہ کو افراد ہے جن کے لیے ادارہ پڑھائے جاتے ہیں کوئی بھی اسی صورت سے اپنے ادارہ حاصل کر سکتے ہیں جہاں کے منتظمین محض خلوص کے بلکوتے پر حصروف عمل رہتے ہیں الحمدللہ اس وقت پبلک سکول اینڈ کالیج کی خوشبختی ہے کہ یہاں خطے کے محتبر اور قابل اعتماد افراد اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں اس زمن میں ایک موقع برنام جسے خلوص کی علامت کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا میری براہ تھے ادارہ حاضر کے روح روا نہایت ہی قابل صدحت رام پرنسپر محترم جناب محمد نسیم صاحب آپ کی برپور تعلیم کی گھونچ میں میں خود باست فالیہ پیش کرنے کے لیے ملتمس ہوں صدر مولم محترم محمد نسیم صاحب اعوذ باللہ من شیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلحی علی رسول کریم محسن ملیت مستاد محترم قجد الاسلام علماء شیئر محسن علی ملکی صاحب بیٹن اور چیف اسوہ ایڈکیشن سیسٹم حجی اکبر دعوان صاحب سینئر منیسٹر پرنسپل و ببکس سکول ایڈکالیج افتہار صاحب پرنسپل اسوہ بوائز سر کازم پرنسپل اسوہ ببکس سکول اینڈکالیج جیولتر امائیدین اگرام مہمانان اگرامی والدین حسد اگرام اور عزیز طالبات اسلام علیہ ورحمت اللہ براکاتہ میں سب سے پہلے آج کی اس پرونک بزن میں تشریف فرما تمام مہمانان اگرامی کا تہہ دین سے اپنی جانب سے اپنے حسدلہ کی جانب سے اور پوری ایڈکیشن سسٹم کی جانب سے خوش آمدی ترس کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی گناہوں مسئلتیات سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے اور ہماری وصلہ افضائی فرمائی جیسا کہ جانب ہمیں یہ تقریب اسوہ ایڈکیشن سسٹم کی سلور جوبلی کے حوالے سے منعقد ہیں اور اسوہ سسٹم نے اپنے تعلیمی سفر کے پچیس سال امکمل کر لیے اور ان پچیس سالوں میں پچیس سالوں کے اس سفر میں اس سسٹم کو یہاں تک پہنچانے میں بہت سارے لوگوں کا اخلافی روحانی پروفیشنل اور فائنانشل سپورٹ ساتھ رہا جس کی وجہ سے آج ہم اس سٹیج پر پہنچ چکی ہیں میں اپنی جانب سے اور پورے اسوہ سسٹم کی جانب سے ان تمام لوگوں کا جن میں ریجنل ایڈکیشن کمیٹی کے جو عراقین تھے ہیں ان کا اور یہاں اس سکول کے حوالے سے امائیدین سکمیدان معززین سکمیدان اور نوجہانان کا اور اس سکول کو ابتدائی طور پر بنانے میں جو رول پلے کیا بیٹا چیریٹیبل ٹرسٹ اور اس کے بعد فرنس ایڈکیشنل میریکل ٹرسٹ ان تمام داروں کا اور ان تمام افراد کا شکریہ دا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعاقوں ہوں کی اللہ تعالیٰ ان کی ذہمتوں اور تقریبوں کو قبول فرمائے اور ان کا اس کا بہتر صلح لے دیں اور یقینی بات ہے یہ سسٹم کے وجود میں آنے کے بعد جو جن لوگوں کا رول رہا ہے اسادزہی کرام کا بہت سارے اسادزہ یہاں پہ آئے اور انہوں نے ختمات انجام دی اور آج گورنمنٹ سیکٹر میں یا کسی دوسری جبوں میں لگ چکے ہیں ان تمام کا بھی رول ہے میں جو جو بھی ان پچیس سالوں میں اس ادارے کے ساتھ جو وابستہ رہے ہیں ان کا میں تہہی دل سے شکریادہ کرتا ہوں اور ان کی جو ذہمات ہیں ان کو اخراج تحصید پیش کرنا چاہوں گا اور اس پروگرام کے انخواد میں ہمارے ساتھ جو تعالیٰ کیا ہماری جو ایون منیجمنٹ کمیٹی ہے اسادزہ اکرام تمام ٹیچرز سپیشلی جو کمیٹیز ہیں اور یہاں پر میں خصوصی طور پر شکریادہ کرنا کرنا چاہوں گا ہمارے جو کنسٹرکشن کے حاجی علی صاحب اور صرف حسین صاحب اور ان کی ٹیم کا کہ ان کی اگر برپور سپورٹ ہمارے سے ادنہ ہوتی تو شاید ہم یہ جلسہ منقب نہیں کر باتے کیونکہ کنسٹرکشن کا کام نہیں چل رہا تھا یہ پورا گیرون انگیش تھا تو انہی ایک دو دن کے اندر رات دن ایک کر کے انہیں ہمیں یہ جگہ مہائیہ کی تو میں ان کو سلام پیش کرنا چاہوں گا حضیزان اکرامی اس ویڈیوکیشن سسٹم کا تعلیمی جو سفر ہے پچیس سال پر بہت ہی شامدار رہا بہت بڑی کامیابیاں ہیں بڑی اچومنٹس ہیں اس میں یقین انہیس کا پورا سہرہ محسن ملت کے سر جاتا ہے کہ ان کی یہ عظیم سوچ تھی کہ جو پودا آج سے پچیس سال پہلے گویا تھا آج وہ ایک تناور دخ بن کر پورے ملک میں علم کی روشنی پھلا رہا ہے اور الحمدللہ اس کالیج نے آج سے پچیس سال پہلے تیس طالبات اور دو اسائجزہ اکرام کے ساتھ جس طالب میں سفر کا آغاز کر لیا تھا آج یہاں پہ چونہ سو پچیس چونہ سو پچاس بچے اور ستر سے زیادہ کے خریب اسائجزہ اکرام ختمات انجام لے رہے ہیں بورٹ ریزلز کے ساتھ بھی پیچھے ترکنوں پانچ سالوں سے ایس ایس سی میٹرک لیول کے امتحانوں میں ہمارے ہینڈر پرسن ریزل ہے اور اس سال فیڈر بورٹ کے میٹرک کے سانانہ امتحانات میں بلتستان لیول میں جی پی اے کے حوالے سے ہمارا دوسرے پوزیشن رہا ہے انٹر میڈیئٹ کے حوالے سے بھی ہمارا گلیت بلتستان میں چھٹا پوزیشن رہا جس میں بھی آپ کمام کا اور اسائجزہ اکرام جو میں شکریہ دانا جانا ہوں گا اس کے ساتھ ساتھ انویشن کریٹیوٹی اور تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ادارہ حاضر اور پورا سسٹم کا قلیدی رور ہے جس میں یقینی بات ہیں اسائجزہ کی جو پروفیشنل دولپمنٹ اور بچوں کو ہینڈس آن جو ایکٹیوٹیز ہیں ان کے ذریعے تعلیمی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے پرپور اور منظم کوششیں کی جا رہی ہیں اس میں آئی ٹی کا جو انٹریکشن ہے یہ بھی ہمارا ان پریکٹس ہیں اور الحمدللہ آئندہ ایک دو سال کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ایک پیرڈائم شفٹ ہو جائے گا ہماری ٹیچنگ کے اندر کہ ہم ٹکنالوجی کے ذریعے سے کس طریقے سے بچوں کے دیگر مزامین ہیں میٹس ہیں سائنس ہیں لینگویجز ہیں ان کو لنک کریں گے تو جس سے بچوں کی کیریٹیوٹی بھی بڑھ جائے گی اور ان کی جو لرننگ ہے وہ مزید ڈیولپ ہو جائے گی یہ سلسلے میں میں پوری کمیونٹی کی جانب سے شبریات آ کرنا چاہوں گا فرنڈس ایڈیوکیشنل اور میڈیکل ٹرسٹ کا جن کا برپور ہمارے ساتھ سپورٹ ہیں ان کی سرپرستی ہیں رہنمائی ہیں اور ان اسادزہ کو ٹرینڈ کرنے میں پورے یہ ایڈیوکیشن سسٹم واحد سسٹم ہے میرے خیال میں پرائیویٹ سیکٹر میں جس کا سپیشل ہمارے پاس یونٹ ہے سی ای ای کے نام سے سنٹر پار ایکسیلنس ان ایڈیوکیشن جس میں میٹس سائنس لینگویجز آئی ٹی اور دوسرے جو ای سی ڈی کے جو ایڈیوکیٹرز ہیں پوری ایک یونٹ ہیں ان کا کام اسادزہ کرام کی رہنمائی کرنا وقتاً فوقتاً جو سہرہ ہیں وہ فرنڈس ایڈیوکیشن میڈیکل تس کے جو ہمارے جونرز ہیں ان کے سر جاتا ہیں اور یہاں پر ہماری بھی برپور کوشش ہے جو بھی ٹریننگز اسادزہ کرام لیتے ہیں اس کو پلاس فوم کے اندر ایمپلیمنٹ کریں اور بچوں کو وہ تمام جو انفارمیشن ہیں وہ معلومات ہیں ان کی امارت ان تک ہو سکیں بس میں آخر میں یہ نہیں کہنا چاہوں گا کہ یہ ادارہ آپ کا ہے اس میں آپ کا برپور آج تک سپورٹ ہے تمام والدینکل میں شکریہ کرنا چاہوں گا کہ ہر وقت ہمارے ساتھ سپورٹ میں رکھتے ہیں اور آئندہ بھی آپ کا برپور سپورٹ چاہیے ہوگا اور فیسز کے حوالے سے بھی ہے کہ یہ ہمارے ادارے کی بھی پالیسی ہیں اور شیخ صاحب کیا یہ خصوصی طور پر ہمارے لئے ہدایت ہے کہ فیسز کسی بچے کی تعلیمی راہ میں رکاوٹ نہ بنے اور اس ہدایت پر ہم برپور عمل قیرہ میں اور الحمدللہ تقریباً دس فیصد سے زیادہ ایسے بچے اس طبول میں زیر تعلیم ہیں جو کسی نے کسی حوالے سے فیس ادا نہیں کرتے ہیں یا ان کے سروں پر باپ کا سایہ نہیں ہے تو اس میں بھی آپ تمام والدین کا پورے سسٹم کا رول ہے اور کرتی جاتا ہے اور اجلاً تقریباً بیس سے قریب بچیاں بیس سے زائے تھے تقریباً جو یہاں اس طبول سے فارق ہو گئی وہ میڈیکل فارق ہو جو کی ایمی بیس کر کے یا ابھی بھی ایمی بیس میں زیر تعلیم ہیں اور تقریباً بیس تیس کے قریب بچیاں ایسی ہیں جو ایمی سی سسٹم سے گریڈویٹ ہو گئی اور ایم ایسی بی ایسی کر کے دیفرنٹ سبجکس میں اسی اصبار ایسی سسٹم کی دیفرنٹ سپولز میں تدریز کے پرائیس سر انجام دے رہی ہیں اور دسیوں کے قریب بچیاں گورنمنٹ میں اور دیگر شبہائی زندگی میں اپنی ختمات سر انجام دے رہی ہیں میٹرکس سے فارق ہونے والے طالبات تقریباً کوئی چار سو پچاس سے زیادہ کے قریب بچیاں میٹرکس سے فارق ہو چکی ہیں اور ایف ایسی سے قریب کوئی ڈائی سو کے لگ بچیاں ایف ایسی کر کے اس ادارے سے اب تک فارق ہو چکی ہیں تو یہ ادارہ ہم سب کا ادارہ ہے اور آخر میں میں اب تمام والدین کا ایک بار پھر شکریادہ کرنا چاہوں گا اور میں توقع کروں گا کہ آپ کا میں چلتا رہے تو یہ ادارہ دن جگنی رات چگنی ترقی کرے گا اور آخر میں یہ بھی خوشکبری ہے کہ ہمارے جو بورڈ ممبر سے ان کی جانت سے یہ فارمل ہمیں اپروال مل چکا ہے کہ اس ادارے کو آئندہ ایک دو سال میں ہم گریجویشن لیول بی ایس کی کلاسس کو بھی سٹارٹ کرنے گا آخر میں ادارہ افتحان و السلام علیہ ورحمت اللہ موسیقی موسیقی قیران شکریہ